اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے باقی سیاستدانوں کی طرح آج ہم ایک اور سیاستی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے فضل الہی چودری فضل الہی چودری یکم جنوری انیس سو چار کو سبہ پنجاب کی زلہ گجرات کے شہر خاریاں کے قریب مرلہ گاؤں میں ایک باعثر گجر گرانے میں پیدا ہوئے چودری نے انیس سو بیس میں ممتاز علیکر مسلمی انیورسٹی میں داخلہ لیا انیس سو چوبیس میں سیو اللہ میں الال بی کی ڈکری حاصل کی اس کے بعد چودری پنجاب واپس آئے اور پنجاب انیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ اسکول میں قانون اور سیاسیات میں داخلہ لیا اس میں قانون اور انصاف میں آلہ درجی کی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد چودری نے لہور میں اپنی لا فرم قائم کی شہری قانون اور آزادیوں کی وقالت کی اور واپس گجرات چلے گئے اور دیوانی قانون کی مشک کرنے لگے انیس سو تیس میں چودری نے سیاست میں دلچسپ بھی لینا شروع کی اور گجرات ڈسٹرک بورڈ کے لیے انیس سو تیس کے ہندوستانی آم انتخابات میں حصہ لیا اور بلا مقابلہ منتخب ہوئے وہ انیس سو بیالیس میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے انیس سو پینتالیس میں گجرات سے مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے انہوں نے انیس سو چالیس کے بھارتی صبحی انتخابات میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر حصہ لیا اور اپنے علاقے کے لوگوں میں مسلم لیگ کے نظریات کو بھامنے میں اہم گردار ادا کیا پاکستانی ازادی کے بعد انہیں پائلومینی سیکٹری کا عہدہ دیا گیا اور لیا قدلی خان کی کابینہ میں شامل کیا گیا وہ وزیر انہوں نے مزید انیس سو اکامن میں قوام محتیدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے کے وفد میں شمولیت اختیار کی انیس سو اکامن میں انہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر پنجاب قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو باون میں انہوں نے قوام محتیدہ میں پاکستان کی نمائند گئے کی انیس سو چھپن کے انتخابات میں وہ مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے چودری نے بیس مائی انیس سو چھپن سے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون تک مغربی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے پہلے سپیکر کے طور پر خدمات انجام دیں انیس سو با سٹھ میں جب ایوب خان نے انتخابات کا اعلان کیا تو انہیں اپنے تجربے اور این کی بنیاد پر ایوان میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر منتخب کیا گیا پائلمنی کاروائی کے بارے میں چودری نے کانون نوشن مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو پینسٹ کے سدارتی انتخابات کے بعد وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کے طور پر منتخب ہوئے یہ کردار انہوں نے انیس سو انتر تک ادا کیا وہ انیس سو ستر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکر منتخب ہوئے اور بعد میں انیس سو بہتر میں قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہوئے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور انہوں نے انیس سو تہتر کے سدارتی انتخابات میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے خان امیرزادہ خان کے خلاف مقابلہ کیا اور انیس سو تہتر میں صدر منتخب ہوئے خان کے پینتالیس کے مقابلے میں ایک سو انتالیس ووٹ حاصل کیے جب پیپی کے سربراہ صلفکار علی بھوٹو کو وزیر آزم بنایا گیا وہ پاکستان کے پہلے پنجابی صدر تھے چوہدری بڑے پیمانے پر ایک شخصیت کے مالک تھے اور وہ پہلے پاکستانی صدر تھے جن کی طاقت وزیر آزم سے کم تھی یہ انیس سو تہتر کے نئے آئین کی وجہ سے تھا جس نے وزیر آزم کو مزید اختیارات دیئے تھے اس سے قبل صدر پاکستان کے چیف اگزیکٹیف رہ چکے ہیں اور انہیں وزیر آزم کی تکروری کا اختیار حاصل تھا چوہدری نے اپنی صدارت جاری رکھی لیکن حکومتی کاروائیوں یا فوجی اور قومی معاملات میں ان کا کوئی اثر نہیں تھا فوج کے ساتھ متنازع تعلقات کے بعد چوہدری نے چیف آف آرمی سٹاف اور چیرمن آف جوائنٹ چیف آف سٹاف کی زور دینے کے باوجود اپنے عوضے سے مستفع ہونے کا فیصلہ کیا سولہ ستمبر 1978 کو چوہدری نے صدارت کا چارج حکمران فوجی جرنل زیاء الحق کو سومپا جو چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر اور چیف آف آرمی سٹاف ہونے کے علاوہ چھٹے صدر کی طور پر ان کے بعد آئے چوہدری دو جون 1982 کو 78 سال کی عمر میں دل کے عارضے سے انتقال کر گئے اور یہ تھے فضل الہی چوہدری کے زندگی کے بارے میں اور ان کی سیاست کے بارے میں کچھ حقائق امید ہے آپ سب کو مائی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسے لائک شیئر اور سکسکر کرنا مت دولیے گا اور یہ چیزی کے پر آئیکن تجھنے کو بھی پریس کریں موسیقی